دوستو میں ہوں آپ کا دوست سیکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیکرٹ ہے جانیے دیش کے دھارے میں قصتانوں سے جڑی وہ حیران کردینے والی کہانیاں جن کو سنکر سایت آپ بھروسا نہ کریں ہمارا دیش قصے کہانیوں کا دیش ہے ہر کال اور یک میں سیکڑوں کال جائی کہانیاں ہم نے اپنی دادی نانی ماں اور ایدانوں سے سنی ہیں کچھ رہسم ہی قصے اور کہانیاں آج بھی ہمارے جہن میں سالوں بعد بھی جنگا ہیں جانیے دیش کے دھارے میں قصتانوں سے جڑی وہ حیران کردینے والی کہانیاں جنہیں سنکر آپ کو بھروسا نہ ہوئے ان میں سے پہلا ہے ہمپی کے سنگیت میں کھمبے ہمپی میں بھگوان بشتو کے اوتار بٹھل جی کا ایک وصال مندر ہے چھپن کھمبوں والا یہ مندر پھراتن کال کی سلپ کلا کا ایک جیتا جاپتا خوبصورت نمونا ہے اس کی خوبصورتی سے الگ ایک جادوی بات اس مندر کو بہت خاص بناتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں موجود چھپن کھمبوں پر الگ ہلکی چوٹ کی جائے تو سنگیت کی ساتھ دھنیا نکلتی ہے اس کے چلتے انہیں سارے گامہ پیلرز بھی کہا جاتا ہے گولام بھارت میں جب انگریجوں کو یہ بات پتا چلی تو اس رہشی کو جاننے کے لیے دو کھمبوں کو کاٹ کر دیکھا لیکن صرف کھوکلے دکھائی دیئے آج بھی دونوں کٹے ہوئے کھمبوں کو دیکھا جا سکتا ہے ہمپی مدکالین ہندو راج جیت ویجینگر راجی کی راجدھانی تھی تنگ بدرہ ندی کی تٹ پر استیدیاں نگر اب ہمپی نام سے جانا جاتا ہے اور کیول کھنڈروں کے روپ میں اوسیس ہیں انہیں دیکھنے سے پرتیت ہوتا ہے کہ کسی سمائی یہاں پر ایک سمرتھے سالی سبیتہ نیواز کرتی ہوگی بھارت کے کرناٹک راجی میں استھیدیاں نگر یونیسکو کی ویسٹو کی ویراثت اس طرح میں سامل کیا گیا ہے ہر سال یہاں ہجاروں کی سنگیاں میں پریٹیک اور تیرثیاتری آتے ہیں دوسرا ہے بھگوان سیو کے کر نندی کا بڑھتا ہوا آکار دیز بھرے بھگوان سیو کے کئی کرسمائی مندر موجود ہیں لیکن آندر پردیش کے کنڈور میں موجود یگنتی مندر ان میں بہت خاص ہے ایسی کہانی پرچیت ہے کہ یہاں موجود پتھر کے نندی بیل کا آکار سال در سال بڑھتا جا رہا ہے اس کے کارن مندر پرساسن کو یہاں موجود ایک خمبے کو ہٹانا پڑا وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق پہلے اس نندی بیل کی پرکرمہ کی جا سکتی تھی لیکن آکار پڑھنے کے کارن اب یہاں سنبھاؤ نہیں ہے تیسرا رہشی ہے سیو بھکت کوبرا تمیلانڈوں کے تھیپروں مندر میں ایک ایسا کریش مندر کو ملا جس نے سیو بھی کو چونکا دیا سال دوہجار دس میں روزانہ کی آرتی کے دوران مندر میں موجود پجاری نے دیکھا کہ ایک کوبرا اپنے موم سے پیڑ کی پتیاں توڑ کر سیولنگ میں چڑھا رہا ہے ایسا اس نے ایک بار نہیں دو تین بار کیا اس کے بعد یہوں کس سام لوگوں کے بیچ میں بہت چکچت ہو گئی چوتھا ہے پراشین انت پدمنہ مندر کا ساتھویں دروازیں تمیلانڈوں میں موجود پراشین مندر انت پدمنہ مندر سامی کو لے کر کئی کہانیاں پرچھ لیتے ہیں وہاں ایک رہسمی بڑا دروازہ موجود ہے اور ایسی مانیتا ہے کہ سدھ سادھو ہی گرن منتر کے جریعے اس دروازے کو کھول سکتا ہے خیر اس دروازے کے پیچھے کا سچ کیا ہے ایسا کسی کو معلوم نہیں کچھ لوگوں کے مطابق دروازے کے پیچھے سے عرب ساغر کی آواز سنائی دیتی ہے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آواز وہاں موجود ساپوں کی ہے پدمنہ مندر سوامی مندر بھارت کے کیرل راجی کی تیرونتورم میں اس ستھت بھگوان وشنو کا ایک پرشدہ ہندو مندر ہے یہاں مندر وشنو بھکتوں کی مہتکون آرازنہ استھلی ہے مندر کے گرب روح میں بھگوان وشنو کی وسال مورتی ویراجمان ہے جسے دیکھنے کے لئے ہزاروں بھکت دور دور سے یہاں آتے ہیں اس پرتیمہ میں بھگوان وشنو سیسناک پر سین مدرہ میں ویراجمان ہے مانیتہ ہے کہ تیرونتورم نام بھگوان کے انتنامک ناک کے نام پر رکھا گیا ہے یہاں پر بھگوان وشنو کی وسلام آوستہ کو پدمنہ پر کہا جاتا ہے اور اس روپ میں ویراجد بھگوان یہاں پر پدمنہ پر سامی نام سے وکھیاتے ہیں پانچوہ آسچر یہ ہے نہ کاٹنے والے بچوں اتر پردیس کے امروحہ میں تیروی صدی کے سوپی سنت سید حسین صرف الدین صحابہ علاق نگوی کی مجار موجود ہے مانا جاتا ہے کہ اتر بھارت کے پرم کردو گوی تھی ان کی مجار کے پاس کئی جہریلے بچوں موجود رہتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک آنے والے کسی انیعائی یا بھکت کو نقصان نہیں پہنچایا سردھالوں کو ایک نشچت سمائی کے لیے ان بچوں کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت ہے لیکن تیس سمائی کے بعد انہیں واپس مجار پر نہیں چھوڑا جاتا ہے تو وہ انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں چھٹوہ آسچر ہے کریزمائی پتھر پوڑے میں حضرت کمر علی دروید کی ایک چرچت درگاہ ہے ہزارہ سردھالوں اپنی مندتوں کے ساتھ وہاں سرکے کے لیے آتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں ایک کریزمائی پتھر ہے جسے ایک بار میں صرف گیار لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں اگر گیار سے زیادہ یا کم لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتھر نہیں اٹھتا ہے حیران کر دینے والی بات ہے کہ جب گیار لوگ اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بجن کا بلکل احساس تک نہیں ہوتا ہے ایسا کرتے ہوئے سردھالوں ایک سور میں حضرت کمر علی دروید کو یاد کرتے ہیں رو جانا سیکھنوں لوگ اسے آج ماتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ایک لیمپ موجود ہے جو سالوں سے چوبیس گھنٹے جل رہی ہے دوستو میرا ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آنے والے نئے ویڈیو کی جانکاری یہ لیے موسیقی